مزیراعظم کے تنقیدی بانسرز پر ایف بی آر کی پہلے ہٹ شبرزیدی کی تقرری کی مخالفت کر دی مزیراعظم عمران خان عوام ازتماعات میں ایف بی آر افسران کی تضحیق کرتے ہیں باہر کا افسر لگایا تو ٹیکس ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکے گا ایف بی آر کا کپتان ٹیم کی اندر سے چنا جائے باغیوں کا مطالبہ مزیراعظم عمران خان سے نامزل چیرمین ایف بی آر شبرزیدی کی ملاقات ملک کے مالیاتی نظام پر تبادلہ خیال ٹیکس نظام بہتر بنانے پر مشاورت مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی موجود تھے مہنگائی کا ایک اور توفان آنے کو تیار بیجلی اور گیس کی اختیمتیں بڑھیں گی نئے ٹیکس لگیں گے تین سال میں سارفین کی جیبوں سے تین سو چالیس ارب روپے نکالے جائیں گے حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط تسلیم کر لی آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا سٹیٹ پینک کا گورنر کون ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بلکل آئی ایم ایف کے سامنے جھکیں ہوئے ہیں ہمارا سورنیٹی پر کمپرمائز کیے ہیں بلاوال بھوٹو زرداری نے حکومت پر تنکیدی نشتر چلا دیے کہتے ہیں حکومت آئی ایم ایف کے سامنے جھک گئی ہے کیا اب آئی ایم ایف پاکستانی معیشت کے فیصلہ کرے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان کو بزدل قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ وفاق اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے دیوالیا ہوگی یہ پورا ملک پہ یہ وفاق پہ حملہ اور جھوٹ ہے اگر وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے بدکریم دے پرپورمس ترکھا رہی ہے ٹیکس کلیکشن تو مطلب صوبے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے مالبوس کا نہیں کروڑنے ناکامی کی وجہ سے دیوالیا ہوگی باتا نہیں کانسہ آپ کو اپنے آپ کوئی ناکامی دے گا ملہا چھا میں پیشنم کہتے ہیں کہ جو لون دیتا ہے جو لون دیتا ہے جو كیشن کی نزل ہے جو انرس سٹیٹمنگ کی طرح آپ کیا سمجھ کریں ایسا مجھنا کہ یہ زیادہ دانا ایک پاکستان کی ضرور ہے اور تاریخ میں یہ ایک نام ایک راجتر فوجہ در جانا یہ بات یاد رکھی جائے گی رضا باقی کو گورننس ٹیٹمنگ لگانا غلطی ہے آئی ایم ایف کے عددار کو گھر میں بٹھا دیا گیا حکومت مخالف تحریک چلے گی آج صرف زرداری نے فاضح کر دیا کہتے ہیں خدشہ ہے کہیں خان صاحب اپنے آپ کو ہی این اینا رو نہ دے دیں گرفتاری سے بھاگتے پاکستان کی تاریخ نے بہت دیکھے سینہ تان کر بیٹی کا ہاتھ تھام کر ہر بار نواز شریف خود پیش ہوا قانون کا سر بلند رکھنے والا صرف نواز شریف ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ بلاول بھٹو کے تحفظات پر صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی شبہ شریف کا چیئرمن پی اے سی کے عدے سے مصطافی نہ ہونے کا فیصلہ خرشید شاہ نے بھی تصریف کر دی معاونے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق عوان سے پاکستان میں تائینات جاپان کے صفیر نے ملاقات کی ثقافت اور اطلاعات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توادلہ خیال کیا گیا قومی ہوابازی پالیسی 2019 قومی ائرلائن کے لیے سود مند ثابت ڈومیسٹک چارجز کی مد میں ایک ہزار روپے قمی کر دی گئی سالانہ تین ارب روپے بجت آئے گی پھل فروش جیبے بھرنے لگے ریٹ لیسٹ کاغذ کا ٹکرا رہ گئی سبجیوخی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی کوئیٹا میں چکن تین سو بیس روپے کلو بکنے لگا غریب سستے رمضان بازار کے نارے سے گزار مہنگے پیٹرل کے بعد آٹا چاور اور چینی کے قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی اپنے لیے آواز خود بلند کریں فون اٹھائیں مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ہمیں بھی جوائیں ٹولی فور نیوز بنے گا آپ کی آواز لاہور میں داتا دربار کے باہر خود کچھ دھماکہ چار پولیس اہلکاروں سمیت دس افراد شہید حملہور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کرتی گئی سکھر کے علاقے سالے پٹ میں شوہر نے بیوی کو زندہ دفن کر دیا پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش پر آمد کر دی پاکستانی لڑکیوں کو شادی کے بعد سمگل کرنے کا دھندہ ایف آئی اے ٹیم نے مزید چودہ چینی گرفتار کر لیے چینی باشندوں کے قبضے سے تین پاکستانی لڑکیاں بر آمد چینی شہری سے شادی کرنے والی پاکستانی لڑکی کے انکشافات محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے کئی شہروں میں بارشوں کی پیش گئی مختلف علاقوں میں پچیس مئی تک آندھی بارش اور جارہ باری کا امکان اور نومنود برطانی شہزادے آپ سے کی تہلی جلگ میگن اور ہیری میڈیا کے سامنے نومنود شاہی بچے کو لے آئے موسیقی 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 ایک نئی روح کھونکنے کے لیے استعمال کیا گیا دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی خیادت اس زندگی کی رمک کو برقرار رکھ سکے گی یا نہیں تحریک انصاف حکومت کو درپیش بہت سے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ان کی پارٹی کے اندر بیچینی بھی ہے تحریک انصاف کے منتخب عراقین کو اس بات پر تحفظات ہیں کہ غیر منتخب لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کیوں کیا جا رہا ہے کیا تحریک انصاف کے عراقین عدم تحفظ کا شکار ہیں اور ان کا یہ خدشہ وزیراعظم پر غیر اعتمادی ہے سٹریٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور ایف بی آر کے نو منتخب چیئرمین کی تائیناتی پر ابھی تک کئی سوالیاں نشانات ہیں وہ کونسی وجوہات ہیں جس نے ان تائیناتیوں کو متنازعہ بنا دیا ہے ان سب پر اور حالات حاضرہ پر تفسرہ کریں گے نجم سیڈی اسلام علیکم ویلکم تو دا شو میں ہوں اسامہ مالک اور محسن موجود ہیں نجم سیڈی صاحب اسلام علیکم سیڈی صاحب آت صبح میں ایک نہایتی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں داتہ دربار کے باہر خود کچھ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں خصوصاً سیکیورٹی اہلکاروں کو ایلیٹ فورس کے جو جوان ماں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور سننے میں ابھی تک ریپورٹس میں یہی آ رہے کہ دس لوگ شہید ہوئے ہیں جس میں سے چھ سات اہلکار بھی شامل ہیں اور بیس سے پچیس لوگ زخمی ہیں سر اس دھماکے کی جو ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ جماعت الاحرار نامی تنظیم ہے اس نے کلیم کیے تو سب سے پہلے سوال تو میرا اس بارے میں یہی ہے کہ جماعت الاحرار یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ایمز اور اوبجیکٹیوز کیا اور اس سے پہلے کہا کا کروائیاں کر چکے آجیاں یہ جماعت الاحرار یا حضب الاحرار انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں نام یہ دوزار چونہ کے بعد یہ وجود میں آئے یہ تحریک طالبان کا اوریجنل حصہ تھے پھر وہاں سے یہ سپلٹ آف ہوئے یہ جو گروپ تھا وہ عمر خالد خورسانی شخص ایک شخص تھا جس نے سپلٹ آف کیا اور جن کا نام شاید آپ اتنا فمیلیر نہیں ہیں لوگ وگر ایک اور صاحب تھے جو کہ ان کے سپوکسمن بن چکے تھے احسان اللہ احسان صاحب جو کہ ہمیشہ ساری پی آر ان کی کرتے تھے اور جب بھی کوئی اٹیک ہوتی تھی اس کو کلیم کرتے تھے تو احسان اللہ احسان صاحب کا نام جو ہے وہ لوگوں کو پتا ہے تو یہ دونوں حضرات جو تھے انوالڈے اس کے بعد انہوں نے مختلف اٹیکس کرنے شروع کی دوزار چودہ میں تو کوئی نہیں دوزار پندرہ میں ایک اٹیک تھی دوزار سولہ میں اور سترہ میں چار چار سویسائر اٹیکس ہوئی تو آٹھ ہو گئی اور ایک پہلے تھی نو اور پھر اب دوزار اٹھارہ میں انٹرسنگ بارت ہے کوئی اٹیک نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی پورے سال اور پھر دوزار انیس میں اب دو ہو چکی ہیں ایک جنوری میں اور ایک فروری میں ان فیکٹ ایک اب تین ہو چکی ہیں تو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرتے ہیں عام طور پر دوسری بات یہ سویسائیڈ بومرز استعمال کرتے ہیں اور تیسری چیز بڑی دلچسپ ہے کہ احسان اللہ احسان صاحب دوہزار سترہ میں انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا تھا تو پاکستان میلیٹری انڈی ایریا اور یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے خود ہی وولنٹریلی اپنے آپ کو گرفتاری دے دیئے اس کے بعد پہلے یہ سننے میں آیا کہ ان کو کوئی وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا ہے ان سے کوئی انفرمیشن لے رہے ہیں ان کو کوئی وعدہ کر دیا ہے ایمنسٹی کا یا کام سزا کا پھر جب میڈیا نے بہت سی سوال پوچھے کہ یہ کون صاحب ہیں ان کو کیسے معاف کر دیا جائے انہوں نے تو آہ تین سو بیس سے زیادہ لوگ جو ہیں اس جماعت نے دو تین سال میں مار دی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی کی ہیں تو یہ کیسے آپ اس کو معاف کر سوالنس اوور اس کے بعد احسان اللہ احسان کے بارے میں سیکیورٹی اندارہ نے بات کرنی بند کر دی اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل میں مگر ان کے بارے میں ان کے پر کیا چارج لگا ہے کیسے کون ٹرائل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ملیٹری کوٹ ہے نہیں ہے اب تو ملیٹری کوٹ بھی نہیں رہے تو ان کی اگزیک پوزیشن نہیں پتا کسی کو اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ بتا بھی نہیں رہے ہمیں اب اگر آپ ون پلس ون کر کے ٹو بنانا چاہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں اور سنترہ میں جو اٹیکس ہوئے اس کے بعد فوج کی طرف سے کریک ڈاؤن آیا ہوگا ویسے بھی کریک ڈاؤن تھا ٹی ٹی بی کی ملیٹری cancers ملیٹری ملیٹری بی مٹ اوٹن